اسلام علیکم ویلکم ٹو جابزائلائٹ اور کیپکے کے ایجوکیٹرز کے لیے خوشخبری ہے خوشخبری یہ ہے کہ اٹھارہ ہزار سے زائد اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے کیپکے گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ون بائی ون یہاں پہ بتاؤں گا کونسے ڈسٹک کے لیے کتنی اسامی آئی ہیں اور ان کے لیے اپلائے کرنے کا طریقہ کار کے آن لائن ریجسٹریشن کیسے کریں گے کون کونسی پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام طرح تفصیلات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو دوستو اس خوشخبری کے تحت آپ سب سے پہلے ایسا کریں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ پہلے بیل آئیکن کو پریس کرنے اور آل پر ضرور پریس کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نیکسٹ کوئی جابز آئے گی اس کی اپ ڈیٹ کی نوٹکیشن آپ کو ملتی رہے گی دوستو فرسٹ آف آل آپ نے اس ویب سائٹ کیا جانا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوئے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس یہاں پہ فرسٹ آل یہاں پہ لکھا ہوئے میں نے یہ ابھی بونیر کے لیے اپ ڈیٹ تھی ہے اسی طرح ون بائی ون تمام طرح جتنی بھی آپ کے ڈسٹک ہیں کے پیگے کے ان کے لیے میں اپ ڈیٹ یہاں پر دوں گا لیکن اپلائے کرنے کا طریقہ کار اے کی ہے اے کی ویب سائٹ پہ اپلائے ہوگا اور اے کی فام آپ نے جو ہے سبمیٹ کروانا یہاں پہ آپ نے ڈسٹک کو چینج کرنا ہے اور باقی وہی سسٹم میں میں اس پہ جو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہی آپ بونیر کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کوستان کے لیے کر سکتے ہیں وہاں سے آپ نے ڈسٹک کو چینج کرنا ہے باقی طریقہ کار وہی ہے فائن جانتے ہیں کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے فرس افال آپ نے دوستو یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ یہ گورنمنٹ جابز میں یہاں پہ آپ کو اپنے ڈسٹک کا نام دیکھنا ہے یا کسی ایک پوست پہ کلک کر لینا ہے جہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوگا الیمنیٹری اور سکنڈری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پی کے جابز تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ چاہیے بونیر والے پہ کلک کریں یا بڑیگرام پہ جس کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہیے اوکے دوستو تو طریقہ کار سب کا ایک جیسا ہے میں ایک کے لیے اپلائے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے بونیر کی اپڈیٹ دی ہوئے آپ بے شک سی پہ کلک کریں طریقہ کار یہ یہ آپ دیکھلیں انسٹرکشن دیکھلیں تمام تر چیزیں یہاں پہ دیکھلیں میں ون بائی ون سب کے اپڈیٹ دوں گا یہاں پہ ابھی میں نے بونیر کی اپڈیٹ دی ہوئے آپ بے شک اس پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد تھرڈ 23 نومبر اس کے بعد آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن قابلی قبول نہیں ہوں گی اور یہ رہا اس کا ایڈوٹائزمنٹ آپ اس کو بے شک ڈاؤنڈوڈ کرنے اگر آپ زلہ بنیر سے ہیں تو سب کا تقریبا ایک جیسا ہے ٹھیک ہے ون بائی ون میں جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہاں پہ آپ نے اس ویب سائٹ پہ وزٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کی رہی ڈسٹرک وائز تفصیل یہاں پہ اس میں آپ کو تمام تر تفصیلات یہاں پہ میں نے ڈاؤنڈوڈ کیو ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ تمام تر تفصیلات مل جاتی ہے آپ دیکھ لیں میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے جاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ایپٹ آبات کے لیے بتا رہے ٹھیک ہے میل یہاں ایم کا مطلب یہ میل کے لیے ٹھیک ہے یہ سی ٹی میں آئی ہیں پی ٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کے بعد یہاں سے آپ نے سیو ایس ایمیج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے ڈسٹاپ پہ سیو کرنے اگر موبائل میں تو ڈریکٹ ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کریں گے یہ ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ لانگ پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس یہ ڈاؤنڈوڈ ہو چکا ہے آپ نے اس کو زوم کر کے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے ویسے آپ انٹی ایس کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تمام طرح تفصیلات یہاں پہ آپ کو دی گئی ہیں ٹھیک ہے ٹو پارٹ میں لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو ون ہی پارٹ میں کر کے دیئے ٹھیک ہے یہ دونوں کو میں نے ایک جیسا کر کے یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کریں اور دیکھیں آپ کے لیے کتنی پوسٹیں ہیں لیکن ٹوٹل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اٹھارہ ہزار سے زیادہ اسامیاں آ چکی ہیں ٹھیک ہے اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا آئیں جانتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آ جانا اس ویب سائٹ پہ کے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جانا ہے اور تھوڑا سا اور مزید نیچے آئیں گے یہ سب انسٹرکشن آپ نے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ریڈ کرنی ہے اور ہاں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ شرط بتائی ہے یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ نے یہ بہت لازمی ہے آپ نے اپلائے کرنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھنا ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ لوگوں کو مسئلہ جس طرح آپ کے آئی ڈی کارٹ کا پرابلم ہے اگر آپ پی ایس ٹی کی پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا چین ایسی کارٹ کا مستقل پتہ جو ہے آپ کا چینج مختلف ہے تو آپ نے ایک جیسے کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے انہوں نے آپ نے یہ تمام تر انسٹرکشن کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اور بھی اس میں مزید اس طرح کی بہت ساری انسٹرکشن لکھیں ہیں اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کوالفکیشن کیا پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سی ٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بچلر کی کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے بچلر ڈگری ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا گریڈ جو ہے ففٹین ہے اس کے بعد آپ کے پاس سی ٹی کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا جو سی ٹی آئی ٹی اس کا گریڈ جو ہے وہ ٹویل پہ ٹھیک ہے بی پی ایس ٹویل پہ کسی بھی تسلیم شدہ ادارے سے آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ سرٹیکیٹ ہو یا مساوی قبلیت ہو اور ایک سالہ ڈپلومہ جو آپ کے پاس آئی ٹی کا ہونا ضروری ہے اب اس کے بعد دوستو اے ڈی ہو تو وہ بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اے ڈی یا اے ڈی ہو ٹھیک ہے اگر دوستو اس کے سال کے اندر اندر یہ اے ڈی یا سی ٹی کا سرٹیکیٹ لینا لازمی ہے آپ علم اقبال اپن انیورسٹی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ڈی اے میں ٹھیک ہے آپ اس کی بھی دیکھنے بچلر ڈگری ہے پی ای ٹی ہے ٹھیک ہے پی ای ٹی کے لیے آپ بچلر ڈگری ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹی ٹی ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ دارالعلوم اور یہ جو آپ کی اسلامیات وغیرہ آ جاتی یہ اس میں ہاتھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اے ٹی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی آپ دیکھنے کاریا ہے اس کے لیے اس کے بعد پی ایس ٹی ہے پرائمری سکول ٹیچر ہے کے لیے آپ کے پاس بچلر ڈگری کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے دوستو میں یہاں سے نیچے آ جاتا ہوں اور مزید نیچے اگر آپ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کرنے آپ کو میں آپ طریقہ کار بتانے لگا ہوں کہ کیسے آپ نے اپلائے کرنے بچلرین کیا ہے ٹھیک ہے آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جس پوسٹ کے لیے کلک کرنا چاہتیں آپ کے پک کے کسی بھی پوسٹ کے لیے کلک کرنے ہوں تک آپ نے اس کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس ایک فارم آپن ہوگا اس فارم کو آپ نے فیل کرنے یہاں پر آپ میں غور سے دیکھنا ہے چھوٹا سا کام ہے ہے آپ نے اگر یہ صحیح کر دیا تو آپ نے اپنی پوسٹ کے لیے ٹھیک اپلائی کرسکیں گے پر آپ نے یہاں پہ سین ایسی نمبر لکھنا ہے اپنا ٹھیک ہے سائن اپ کرنے اگر آپ پہلے سے اپلائی کر چکے ہیں کسی پوسٹ کے لیے تو اگر آپ یہاں پہ ریجسٹر کیا ہوئے تو آپ یہاں پہ لاغن کریں جس اور اپنا ڈیٹا انٹر کریں لیکن اگر آپ پہلی بار اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا سین ایسی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہاں آپ نے کنفرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پوسٹ کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کنفرم پاسورڈ کرنا ہے یہ سب چیزیں میں یہاں پہ فیل کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے سائنہ پر کلک کرنا ہے میں ابھی اس کو فیل کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں دوستو تو میں نے یہاں سے اپنا ڈیٹا انٹر کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارٹ نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کنفرم کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنے پوسٹ کو سیلٹ کرنا ہے میں نے پی ایس ٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں نے یہاں سے پی ایس ٹی کے یاد رکھیں آپ اس پہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ آپ نے آ جانے سمری میں اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنے اپنی پوسٹ کو دیکھنا ہے اگر یہاں پہ دیکھیں اگزمپل کے طور پہ یہاں پہ یہ بڑا گرام ہے اس میں یہاں پہ سی ٹی آئی ٹی کے لیے زیرو پوست ہے تو آپ نے اس کے لیے اپلائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی یہ یاد رکھنے آپ نے اس کے بعد یہاں پہ دیکھنا ہے آپ نے اگر آپ میل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پہلے دیکھیں یہ پوست دیکھیں اگر ون بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر زیرو ہے تو آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی فیض ضائع ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے فی میل کے لیے بھی دیکھنا ہے یہاں پہ زیرو ہو تو پھر اس کے لیے آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ آ جانے اور اس کے بعد آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے میں یہاں سے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں دوستو میں نے یہاں پہ کلک کیا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا ایڈی کارٹ نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوسٹ کو سیلیٹ کرنا ہے اگین اور یہاں پہ وہی پاسورٹ لگانا ہے جو ابھی آپ نے یہاں پہ پیچھے پاسورٹ لگایا ہے یاد رکھیں سائن اپ کرنے وقت آپ نے وہ پاسورٹ لگانا ہے جو آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے آپ نے وہ پاسورٹ لگانا ہے اور یہاں سے اپنے پوسٹ کو سیلیٹ کرنا ہے دوبارہ سے ٹھیک ہے آپ نے پوسٹ کو سیلیٹ کیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے لاغ ان کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے لاغن کرتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے چیوز فائل پہ کلک کرنے اور اپنی جو فوٹو ہے اس کو یہاں پہ سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے امیج کیسی ہونی چاہیے آپ کی دوستو کم پچاس ایم بی سے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی امیج کا سائز کیسے سائز کم کرتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں ڈال لوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے امیج کا سائز کم کریں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اپنی سیٹی کو سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے اس کے بعد فادر نام لکھنا ہے اور یہاں پہ ڈیٹا برد کو سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ری لی جن لکھنا ہے ٹھیک ہے اسلام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں سیلٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے male female سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے district کو سیلیٹ کرنا ہے یہ کیسے کریں گے ابھی یہاں سے آپ نے first of all use file پہ میں کلک کرتا ہوں اور اپنے photos کو سیلیٹ کرتا ہوں جی تو دوستو میں نے یہاں سے photo کو سیلیٹ کر دیا آپ یہاں پہ use file پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے download میں جانا ہے یا جہاں پہ آپ نے رکھی ہوئی یہ photo وہاں سے آپ نے سیلیٹ کرنا ہے موبائل میں بھی آپ سلیٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے فوٹو کو سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے کم سے کم کے بھی میں ہوگی تو اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ جو سیٹی کو سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں جس سیٹی میں آپ جو ہے تیسٹ دینا چاہتے ہیں تیسٹ سیٹی آپ نے رکھنا یہاں پہ ٹھیک ہے میں اپٹ آباد میں دینا چاہتا ہوں میں نے اپٹ آباد سلیٹ کیا بنو بڑا گرام یہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سینٹر نے اس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی مرضی آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپٹ آباد یہاں سے سلیٹ کیا اس کے بعد آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے میں اپنا نیم یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنا نیم آپ نے مسلم نان مسلم سیلیٹ کرنا ہے کے بعد آپ نے جینرل سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میل فی میل آپ نے سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر دوستو یہاں سے آپ نے میل سیلیٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے دومسائل ڈسٹرک سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے بڑا گرام سیلیٹ کر لیا یہاں سے آپ نے اپنی یونین کونسل لکھنی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں آپ نے یونین کونسل سٹی لکھنی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے پوسٹل سٹی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپنی پوسٹل سٹی لکھیں میں یہاں پہ اپنی پوسٹل سٹی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اپنے پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے اس کے بعد ترمنٹ ایڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے پرمنٹ ایڈریس آپ نے مستقل پتہ لکھنا ہے یہاں پہ موجودہ پتہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کا پوسٹل ایڈریس ہے ڈکھانے والا ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ڈکھانے کا پتہ یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر کوئی اور لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس اگر ہے فون تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کے بعد دوستو آفیس سون ہے تو وہ بھی لکھیں نہیں ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں اگر بیسیبل بیسیبلیٹی اگر آپ معظور ہیں تو یس کریں نو نہیں ہے تو نو کر دیں ٹھیک ہے معظوری کوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے جو یہ دیکھیں دو یو ہےو آپ کے پاس ڈی ای ٹی وغیرہ ہے یا نہیں ہے ہے تو آپ یس کریں اگر نہیں ہے تو اس کو نو کر دیں دو یو ہےو آپ کے پاس کوئی اور کاری وغیرہ کا وہ ہے قرآن کا آپ کے پاس صحیح ہے تو ٹھیک ہے یس کرنے نہیں ہے تو آپ نو کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے نو کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ نیچے آئے تو آپ نے یہاں پہ آپ نے فرسٹ آفال اپنی اسسی کو سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میجر سبجیکٹ جو ہے آپ جس میں کیا آپ وہ لکھیں ٹھیک ہے آرس میں کیا آرس لرے سبجیکٹ لکھیں سائنس میں کیا فیزک سیمس کی بائیو اگر کمپیٹر میں ہے تو کمپیٹر ٹھیک ہے پاسنگ یہاں سے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ٹو تھوزنٹ پورٹین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نمبر جتنے لیے وہ لکھنا ہے ٹوٹل نمبر جتنے لیے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بورٹ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد اسی طرح ایچ ایس سی آپ نے یہاں سے سیلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ایف ایس سی اگر آپ نے آرس میں کی ہوئی ہے آپ ایف ایس سیلٹ کریں انگی نہیں تھے اس کے بعد دوست ہو میں یہاں پہ پھر تک ہمیت کے کرتا ہوں اور یہاں سے آپ نے عці cra کرنا ہے میں ٹھیک uou تازنٹی سیلٹ کر لیتا ہوں اور کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے мясیک نیٹ کہنا گے کہ اس کے بعد یہاں پر ov کا اس کے بعد آپ نے بیچلل ڈگری سیلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے بئے اگر آپ نے بی ایس کیا ہو ہے تو بی ایس سیلٹ کرنی ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی اور ڈگری ہے تو آپ یہاں سے بھی کام بھی سیلٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بھی اے کیا اس کے بعد دوستو یہاں سے جو ہے آپ نے کون سے میں کیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے انگلیش میں کیا ہوا ہے کمپیٹر سائنس میں کیا ہوا ہے آرس میں کیا ہوا یا ادھر میں کیا ہوا ہے ادھر میں کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے اگر آپ نے ادھر میں نہیں کیا ہوا تو آپ وہ سلیٹ کر سکتے ادھر کے علاوہ یہاں سے آپ دوبارہ اس پہ ہیں آپ یہاں سے دوبارہ سے اس کو سلیٹ کر سکتے تھے کمپیٹر سائنس انفرمیشن ٹکنالوجی آرز وغیرہ وغیرہ اس میں آپ جس کو بھی آپ سلیٹ کرنا چاہتے ہیں سلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ادھر کرتا ہوں اور یہاں سے میت لکھ لیتا ہوں میت لکھ لیتا ہوں لیکن میت تو نہیں ہوگا میں جرنل یہاں پہ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے بی ایس کیا ہوا تو میں ویسے آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی انفرمیشن اس میں ویسے ایڈ نہیں کرنا چاہتا چلا میں یہاں سے کچھ بھی یہاں پہ یہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آرچ لکھ لیتا ہوں جرنل لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے ایئر سلیٹ کرنے جس ایئر میں آپ نے پاسنگ پاس کیے سے ٹھیک ہے میں یہاں پہ 2019 کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے جتنے مارکس لیے وہ لکھنے ہیں تورٹل نمبر لکھنے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے کہ آپ نے کون سی جنورسٹی سے کیا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ Evolution سے لکھ دیا ہے کے بعد آپ نے 16 ایئر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ سلیٹ کرنے نہیں کیا ہوا تو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کو آپ بلکل چھوڑ دیں اگر نہیں کیا ہوا ہے کے بعد phd level ہے نیچے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ سلیٹ کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں سے چھوڑ دیں اب اس کے بعد دوستو آپ کے پاس یہاں پہ ڈپلوما آ جاتا ہے ڈپلوما آپ یہاں پہ سیلٹ کریں ٹھیک ہے ادر پہ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اے ڈی ہے تو اے ڈی پہ کلک کریں ٹھیک ہے آپ اپنے یہاں پہ جو میجر سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے ایئر لکھنے ہے کون سے ایئر میں پاس کیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے جو نمبر نہیں ہے وہ لکھنے آپ نے ٹوٹل نمبر جو لکھی ہیں وہ لکھنے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوری یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد سبمیٹ پہ کرنا ہے یہ سب میں فیل کرتا ہوں اس کے بعد میں سبمیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے دوستو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے اور اپنی اپلیکشن کو سبمیٹ کروا لینے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سیمیٹ پہ اور دیکھیں آپ یہ کمپلیٹ ہو چکی میری انفرمیشن جی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میرا تمام تر ڈیٹا انٹرو ہو چکا ہے اور میری یہاں پہ سلپ آ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سلپ کو ڈاونڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے کیسے ڈاونڈ کریں گے میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ نیچے آ جائیں گے دوستو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس تمام تر تفصیلات یہاں پہ درج ہے جی تو دوستو آپ کے پاس یہ سلپ آ چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلپ کو آپ نے یہاں پہ ڈاونڈ کر کے پی ڈی ایف میں ڈاونڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا پرنٹ نکلوانا ہے پرنٹ نکلوا کے آپ نے اس کو جا کر الائیڈ بینگ میں جمع کروانا ہے ٹھیک ہے اس کی فیس یہاں پہ لکھی ہوئے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فیس ہے یہاں پہ ٹو تھاؤزن سیونٹی سکس روپیز اس کی فیس ہے اور ٹوٹل یہ بن جاتی ہے ٹو تھاؤزن سوری ٹو ہنڈرڈ نائنٹی روپیز اونلی یہ اس کی فیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھی ہو یہ ٹھیک ہے آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں اور اس فیس کو آپ جو ہے سبمیٹ کروائیں اس کے بعد آپ کے پاس تین کاپیز ہیں ایک انٹی ایس کی کاپی ہے ایک بینگ کاپی اور ایک آپ کی اپنی کاپی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کافی اپنے پاس رکھنی ہے انٹی ایس کی کافی اس فام کے ساتھ لگا کر آپ نے انٹی ایس کو بھیجنی ہے بائی پوسٹ بھیجنی ہے یا ٹی سی ایس کروا کر بھیج دینی ہے دوستو آپ نے بس یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا پراسل آپ نے انٹی ایس کو بھیج دینی ہے یہ تمام تر تفصیلات جو آپ نے یہاں پہ درچ کیے یہ تمام تر آپ نے فام وغیرہ ساتھ آپ نے بھیج دینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات اور چیز میں بتاتا ہوں یہاں پہ دوستو یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بھیجنی کیا کیا چیزیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے اٹیج اوریجنل ڈپوازٹ سلپ آپ نے بھیجنی ہے ٹھیک ہے جو نیچے آپ کے پاس انٹی ایس کی سلپ آئیے وہ آپ نے سب میٹ کروانی ہے اس ہاتھ آپ نے لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ٹو پاسپورٹ سائز ہوتوگرافر لگانے اور آپ نے سینسی کارٹ کی ہوتو کاپی لگوانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ تمام تر تفصیلات یہاں پہ گیونے نیچے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کو جو ہے سین کرنا ہے اس پتے پہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے ایڈریس آپ نے یہ ایڈریس لکھنے اپنے باکس کے اوپر آپ نے ٹی سی ایس کروا دینے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہیلپ فل رہی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ